موسیقی ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو ہوتی ہے مہمان علماء کے ساتھ اہم اور حساس موضوعات پر اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ مکاتب کے حوالے سے چل رہی تھی اور بات یہاں پر آئی تھی کہ ان مکاتب کے بڑے فوائد اور بڑے سمرات ہیں یہاں سے مقصد زندگی کی پہچان ہوتی ہے اخلاق اور عبادات کی تحسیس اور بنیاد پڑتی ہے اور صحیح انداز میں اگر بچوں کی تربیت کے حوالے سے فکر مندی دکھائی جائے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے یہ بچے دین کے صحیح سپاہی بن سکتے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کی محبت نبی کی محبت اور اسلام کی محبت ان کے دینوں دماغ میں بیٹھ سکتی ہے انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شیخ موجود ہیں شیخ کے اس پروگرام میں بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل لائی تھی وہ فوائد و سمرات کے حوالے سے چل لائی تھی اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھی تو مزید کچھ باتیں اس حوالے سے جو ہماری لئے کارگر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاتب یا اس مرحلے کی تعلیم کے جو اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں یا کہ انسان کو اس سے جو فائدہ ملتا ہے اس کا یہ پہلو بھی سامنے لانا ضروری ہے کہ اس مکتب کی تعلیم کا اثر صرف اس بندے تک نہیں رہتا ہے پورے سماج کو پہنچتا ہے یعنی جس بندے کو آپ مکتب کے مرحلے کی تعلیم دے رہے ہیں چاہے مکتب میں پڑھا کر گھر میں پڑھا کر مکتب کے مرحلے کی تعلیم کا فائدہ پورے سماج کو پہنچتا ہے اس لیے کہ جس بچے کو یہ تعلیم ملتی ہے وہ ایک صالح فرد ایک صالح انسان بنتا ہے اور جب یہ انسان صالح انسان بنتا ہے تو سماج میں ایک بہتر انسان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اب وہ اپنی جگہ پر اچھا رہے نیک رہے شریف رہے بااخلاق رہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب اور اس کے طریقوں سے آشنا رہے تو اس کا اپنا فائدہ تو ہوگا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھئے کہ وہ جو چیزیں سیکھا ہے وہ اگر اپنے جیسے چار چھے لوگوں کو دس لوگوں کو اپنے جیسا بنانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر جو خیر ایک مکتب کی چار دیواری سے نکلا تھا وہ سماج کے گلی کوچھے میں ہمارا آپ کو نظر آئے گا تو ایک ذمہ دار شہری ملک کو دینے میں یہ مکتب کامیاب ہوتے ہیں ایک سمجھدار انسان ایک ایسا انسان جسے جو احساسِ ذمہ داری جس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے ایسا انسان اس سماج کو مل سکتا ہے اگر صحیح معنوں میں مکتب کی تعلیم ہو جائے تو یعنی ذمہ داری کا احساس اور صحیح فکر اور صحیح سوچ اس کے اندر دی جاتی ہے یہ ساری چیزیں ایک بچے کو ملتی ہیں مکتب کی صحیح تعلیم اگر دی جائے تو انہیں صرف یہ کہ وہ دینی معاملات میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ اپنی دنیا داری میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے وہ اپنے سماج اور معاشرے کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے اور جب ایسا ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ مکتب کی ضرورت کو پھر سارا سماج محسوس کر پائے کہ اگر یہاں سے نکلنے والا آدمی خود اپنے آپ میں بھی اچھا ہو اور اپنے ساتھ پورے سماج کو متأثر کرنے والا ہو تو پھر ان مکاتب کی سمرات اور اس کے فوائد خود بخود سماج کے سامنے ظاہر ہونے لگیں گے اور پورا سماج محسوس کرے گا کہ مکاتب کی کیوں ہماری زندگی میں ضرورت ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے بھی کوئی ایسا نمونہ ملتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچوں کی تعلیم اور تربیت اور خاص طور پر جسے ہم مکتب کی تعلیم کر رہے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے میں صرح دستہ آپ کے سامنے دو مثالیں صرف ذکر کرنا چاہا تو ایک مثال ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے نو عمر لڑکے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا یعنی سواری پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور آپ کے پیچھے میں سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام اے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت نو عمر لڑکے ہیں کہا کہ یا غلام اے بچے انی اعلیمک کلیمات میں تمہیں کچھ باتیں سکھانے جا رہا ہوں پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ احفظ اللہ یحفظ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے احفظ اللہ تجدہ تجاہک تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو تو تم اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے آگے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سمجھایا کہ تمہاری زندگی میں خیر و شر کا جو بھی معاملہ ہوگا واللہ کی مرضی سے ہوگا کسی غیر کی مرضی کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہوگا یہ جو واقعہ پیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے اس واقعے میں ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے توجہ دینے والے یا غلام یعنی ان کو براہ راست ان کو مخاطب ان کو سکھاتے تھے بچوں کو سیدھے تعلیم کے لئے اور تربیت کے لئے جو باتیں آپ نے بتائی وہ باتیں دوسرے نمبر پہ یہ بات اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں سکھ لائیں یہ میں نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے زندگی کا مقصد بتایا جانا چاہیے زندگی کیسے گزاری جائے یہ سلیقہ سکھانا چاہیے اخلاق عبادات آپ دیکھیں یہی سب تعالیمات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو ایک تو یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اور دوسرا واقعہ ہے حضرت عمر بن سلمہ جو ربیب رسول اللہ کہلاتے ہیں پہنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ان کی پروریش ہوگی حضرت عم سلمہ کے فرزن تو عمر بن سلمہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دستر خان پہ بیٹھاتا ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کے زیر سائے آبی پروریش پا رہے ہیں تو کہتے ہیں وَكَانَتْ يَدِي تَطِیشُ فِي الصَّحْفَةِ کہتے ہیں برطن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا ادھر ادھر جانے کا مطلب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ اخلاق ہیں آدھاب ہیں آدمی کو اپنی حد تک کھا پی کر اٹھنا چاہیے بلکہ جاہل گوار بھی اگر ہو بڑی عمر کا آدمی یا چھوٹا بچہ ہوتا آپ دیکھیں گے جہاں جو ہے زیادہ اچھی چیز ہوگی وہاں ہاتھ ڈالے گا کبھی ادھر سے کھائے گا کبھی ادھر سے کھائے گا یعنی یہ ہے کہ کھانے کا سلیقہ اس کے اندر نہیں کھانے کا جو عدب ہونا چاہیے وہ اس کے اندر نہیں بلکہ نفس کا لالش نفس کی جو خواہی سے اشتہا ہے نفس کے اندر اس کے زیرے اثر ہاتھ کبھی ادھر پڑتا ہے کبھی ادھر پڑتا ہے کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے یہ کیفی ہے میرا ہاتھ ادھر اور ادھر آ جا رہا تھا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں سکھلایا کیا سکھایا کہتے ہیں اللہ کے ربیس صلی اللہ نے فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ جب دسترخان پہ بیٹھے ہو تو برطن کا جو حصہ تمہاری طرف ہے اس لیے کہ ایک بڑے برطن میں بیٹھ کر کئی لوگ بیٹھ کر کھانے کا رواج اس زمانے میں عام تھا تو کہا کہ جو برطن میں تمہارے قریب جو تمہارے حصے میں کھانا آتا ہے اپنی طرف سے کھانا سیکھو بجائے اس کے ہاتھ ادھر ادھر تمہارا بھٹکتا رہے ادھر ادھر آتا جاتا رہے یعنی یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچہ ہے اسے جانے دو بلکہ وہاں تربیت کرنے کی کوشش وہی بات ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو عمر ہے یہ نظرانداز کرنے کی عمر نہیں یہ سکھانے کی عمر ہے یہ بکتب کے مرحلے کی تعلیم یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے سماج کے جو بچے ہیں ہمارے گھرانوں کے بساوقات بڑی بڑی گلتیا کر جاتے ہیں ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے جبکہ یہی عمر ہوتی ان کی تربیت کی ان کے ذہن میں اللہ کی نبی کی محبت اور صحیح اخلاق کو پیدا کرنے کی تربیت کی صحیح عمر وہی ہوتی ہے جب بچوں کو مسائل کی سمجھ شروع ہوتی ہے پہلے مرحلے میں آپ غلط چیزیں یہ سوچ کر کے بچہ ہے کرنے دے دیں گے تو بعد میں پھر ان عادتوں کو چھوڑا کر نہیں عادتیں سکھلانا مشکل ہو جائے اسی لئے نبی علیہ السلام نے یہاں یہ بات کی تو بات ہماری چل رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بچوں کی اس مرحلے کی تعلیم کا یہ احتمام تھا کہ اللہ کی نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچوں کو باقعدہ سکھاتے تھے اور صحابہ کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ بچپن میں روزہ رکھوایا کرتے ان کے ہاتھ میں دے دیتے کہ وہ کھلونوں میں مشغول ہو جاتی اس طرح ان کا روزہ پورا ہو جایا کرتا تھا تو یہ جو چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ جی ہاں اللہ کے نبی کے اپنی زندگی میں اور صحابہ تعبین کی زندگی میں دسیوں مثالیں ہیں کہ ان کے سماج میں مکتب کی تعلیم یا مکتب کے مرحلے کی تعلیم یہ تو تیشدہ چیز تھی ہر بچے کو دینے کی کوشش کی جاتی تھی جزاک اللہ شکر کئی اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی کہ مکاتب کی اہمیت و ضرورت کیا ہے اور اس سے فوائد و سمرات کیا حاصل ہو سکتے ہیں کئی اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے لیے بات واضح ہے کہ انتہائی ضروری ہے یہ ضروری ہی نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے کہ اس عمر میں بچوں کی صحیح تربیت کی جائے اور تعلیم کا صحیح انتظام کیا جائے اور دین کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے تاکہ وہ مقصد زندگی کو پہچان سکیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے لیے واضح ہے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے سامنے امکانات اور وسائل پر بھی کچھ گفتبو ہو جائے کہ اس کی اہمیت واضح ہے فوائد واضح ہیں اگر ہم ان پر عمل کرنا چاہیں ان کا انتظام کرنا چاہیں ایسا کچھ کرنا چاہیں تو کیا امکانات اور کیا وسائل ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ بات بہت ہی خوش آئند ہے اور بڑی ہی اہم ہے کہ ہمارے پاس مکتب کی تعلیم کے وسائل الحمدللہ میسر ہیں مہیا ہیں آج اگر آپ ایک مدرسہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت بڑا معرکہ سر کرنا پڑے گا آج اگر آپ ایک اسکول کھول کر چلانا چاہتے ہیں آپ کو ایک بہت بڑا معرکہ سر کرنا پڑے گا مدرسے میں تعلیم دینا آسان ہو سکتا ہے اسکول میں تعلیم دینا آسان ہو سکتا ہے لیکن مدرسے کو قائم کر کے چلانا اسکول کو قائم کر کے چلانا یہ بڑے مسائل ان کے وسائل اور ان کے لیے جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کا حل نکالنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے لیکن مکاتب کے سلسلے میں یہ اللہ تعالی کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے دیکھئے کہ اس مکتب کے مرحلے کی تعلیم کے وسائل اور مہیاں ہیں ہم کو نئے وسائل اور نئے امکانات تلاش کرنے سے پہلے موجود وسائل میں سے کیا وسائل ہو سکتے ہیں ہم ان کی طرف توجہیں ہم ان وسائل کو دیکھیں جن وسائل سے ہم یہ کام لے سکتے ہیں یا مکتب کی تعلیم کا نظم ہم آگے بڑھا سکتے ہیں یہ کون سے وسائل ہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس مہیاں ہیں ہم اس پر سب سے پہلے نظر ڈالیں یہ جو مکتب کے مرحلے کی تعلیم ہے اس کے وسائل ہمارے سماج میں قدم قدم پر موجود ہیں اور اس طرح موجود ہیں کہ ایک ذریعے سے نہ ہو تو دوسرے ذریعے سے دوسرا ذریعہ نہ ہو تو تیسرے ذریعے سے تیسرا نہ ہو تو کسی اور ذریعے سے ہم جو ہے بچوں کی تعلیم کا نظم مکتب کی تعلیم ان بچوں کو دینے کا احتمام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور زیادہ کوئی جو ہے ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں میں نے جیسے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے پاس اس کے وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہوئے ہیں بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ان وسائل کو پہچاننا اور پہچاننے کے بعد ان وسائل کے درمیان صحیح تالمیل پیدا کر کے ان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہم سیکھ لیں ہم ان کا استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں یا استعمال کرنے کا سلیقہ ہماری زندگی میں آ جائے یہ جو وسائل ہیں ان وسائل کے استعمال کا اگر ہم اور آپ جو ہے صحیح دھنگ سیکھ لیں تو پھر ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ مکتب کی تعلیم جو اس قدر زیادہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے اسے سماج کے بچے بچے تک پہنچانے میں ہم آسانی کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے دیکھئے ہمارے سامنے جو وسائل مہیاں ہیں مکتب کی تعلیم کے نظم کے وہ جو ہے میں آپ کے سامنے گناہ دیتا ہوں سب سے پہلا وسیلہ اس تعلیم کے لیے آپ گھر سے باہر بچے کو بھیجے یہ ضروری نہیں اگر آپ یعنی والدین ماں یا باپ یا گھر کا کوئی ایک فرد بھی جیسے گھر کا بڑا بچہ یا گھر کی بڑی لڑکی یا خاندان کا کوئی بھی ایک بچہ اچھا خاصہ پڑا لکھا ہو تو آپ کے گھر کے اندر ہی اس بچے کی پوری تعلیم کا انتظام ہو جا سکتا ہے الگ سے کسی ادارے کے قیام کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اگر مکتب کی تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں کسی حد تک ہو سکتی ہے اگر باہر بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو وہاں ایک ماحول ہوتا ہے کئی ایک بچے ہوتے ہیں کمپوٹیشن اندر ہوتا ہے میں آپ کے سامنے میں میسر وسائل کی جب بات کر رہا ہوں تو میں انشاءاللہ مرحلہ وار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آؤں گا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اس وجہ سے تعلیم نہیں ہو سکتی تو ہم موجود تمام وسائل کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں باقی موجود وسائل میں سے زیادہ بہتر کونسا ہو سکتا ہے اس پر ہماری بات ہو سکتی لیکن اس وقت جو میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلے مرحلے میں کہ آپ کا گھر آپ کا مدرسہ ہے ماں کا گود مدرسہ ہے ایک فرد گھر کا بلکہ بسا اوقات خاندان کا ایک فرد پڑھا لکھا ہو اس مکتب کی تعلیم پورے کے پورے گھر کو جو ہے دی جا سکتی یعنی ہر گھر آنے والے ہر نئے بچے کو یہ تعلیم دی جا سکتی ہے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی حرج کے تو سب سے پہلا ذریعہ ہے گھر دوسرے مرحلے میں جو وسائل جو میسر ہیں وہ ہماری اپنی مسجدیں ہیں ہماری اپنی مسجدیں ہیں اور میں خاص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا آپ ہمارے اپنے ناظرین سے اور ہماری اپنی مسجدوں کے ذمہ دار حضرات متولیان سے انتظامیہ سے کمیٹی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری اپنی مساجد کے جو ائمہ ہیں ان ائمہ کے پاس اگر آپ نے ان کو پوری طریقے سے اپنے آپ کے لئے وقف کر لیا مسجد کے لئے تو پھر پنج وقت امامت کے بعد یا صبح شام کے درس کے بعد جمعہ کے خطبے کے بعد کوئی اور مصروفیت عام طور پر نہیں ہوتی تھوڑی سی توجہ سے دو طرفہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے مسجد امارت کی شکل میں موجود ہے امام مدرس کی شکل میں موجود ہے صرف یہ نظم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ترتیب بنا دی جائے ایک وقت تیہ کر دیا جائے اور بچوں کو لا کر اور لے جا کر چھوڑنے کا انتظام کر لیا جائے تو وہی مسجد اور وہی امام آپ کے بچوں کی اتنی بنیادی ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں ہاں ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ امام سے اضافی خدمت لے رہے ہیں پہلے سے ایک ذمہ داری سنبھالے میں مزید یہ خدمت آپ لے رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کو مزید کچھ ان کی حمت افضائی کے لئے کچھ ان کی تنخواہ میں اضافہ کرنے یا الگ سے اس تدریس کے لئے کچھ تنخواہ کا انتظام کرنے دو طرفہ فائدہ ہو جائے ان کے فارغ وقت سے ایک بچے کارنے بلکہ کئی بچوں کے مستقبل کے سوارنے کا انتظام آپ کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں اس کے ذریعے خود ان کے بھی ایک مادی سہارے کا آپ جو انتظام کر رہے ہیں تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کی مسجدیں جتنی زیادہ ہیں ان مسجدوں کے اندر باقاعدہ اگر مکتب چلنے لگیں باقاعدہ اگر مکتب چلنے لگیں تو ہمیں کسی اور مکتب کی ضرورت سرے سے پڑے گی ہی نہیں سرے سے پڑے گی ہی نہیں ہمیں البتہ اس میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا ہم نے پچھلے اپنے کچھ اپیسوڈز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا متولیان مسجد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی آج وہ بات میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ مسجد کے ذمہ دار حضرات انتظامیہ یا متولیان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس چیز کو یقینی بنائیں امام بچوں کے سرپرس حضرات اور آپ انتظامیہ تینوں آپس میں تال میل پیدا کر کے یہ ایک تارگٹ رکھیں کہ ہمارے محلے کا کوئی بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا یہ مشن بننا چاہیے اسے ایک مشن کے طور پر لینا چاہیے کہ ہمارے سماج کا کوئی بچہ بغیر مکتب کی تعلیم کے نہیں رہے گا اور اس میں یہ ممکن ہے والدین سرپرس جو حضرات ہیں وہ مسجد کی انتظامیہ اور جو امام ہیں یہ تینوں کا تعلیم اگر ہو جائے تو لازمی مدرسہ ابتدائی لازمی مدرسہ مکتب کا نام ہی آپ یہ طے کر لیں ابتدائی لازمی مدرسہ تو ہر بچے کو لازمی طور پر تعلیم دینی چاہیے تو یہ مسجد اور یہ مسجد کے اندر موجود ہمارے علماء ائمہ اس ذمہ داری کو نباس سکتے ہیں البتہ ایک چھوٹی سی چیز کا میں اضافہ کر دوں یہ جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ خیال البتہ یہ رکھیں کہ جب پورے محلے بستی کے بچے آ رہے ہیں ایک امام یا دو حافظ یا تین اساتیزہ سے کام چل جائے یہ ضروری نہیں میں نے اسی لئے کہا کہ سرپرس حضرات کو بھی اس کا حصہ بنائیں جب سرپرس حضرات کو لگتا ہے کہ جو کام ہمیں اپنی گود میں تربیت دے کر کرنے کا تھا وہ ہم نہیں کر کے کسی اور سے لے رہے ہیں تو ہم اپنی جیب سے کم از کم پیسہ تو ادا کریں چار سے چھے اساتیزہ کی تنخواہ کا انتظام کریں لیکن بستی محلے کے ہر بچے کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے یہ دوسرا نظم ہے جو ہمارے پاس میسر ہے جس کے لئے آمادگی پائی جاتی ہے جس کے لئے کہیے کہ ہمارے پاس راستہ کھلا ہوا ہے یہ دوسرا بڑا جو ہے راستہ ہے لوگوں میں آمادگی بھی ہے اس کے لئے یہ جو ہے آپ کہیے امکانات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو امکانات کے حوالے سے یہ تیسری بات ہو جائے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر آمادگی نہیں ہے آپ یقین کریں کسی بھی جگہ پر باقاعدہ اگر مکتب چل رہا ہے اور کامیاب چل رہا ہے تو آج تک ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ والدین متعاون نہ ہو لوگ تعاون کرنے کے لئے تیار نہ ہو بلکہ میں آپ کو بتاؤں آمادگی بھی ہے اور وہاں جو خرچ آتا ہے مکتب کی تعلیم کا خرچ بہت زیادہ نہیں آتا ہے اس لئے کہ نہ بچوں کو وہاں رہنا ہے نہ کھانا ہے نہ سونا ہے نہ کچھ وہ گھر سے آتے ہیں پڑھ کے واپس لوٹ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ کچھ جو انتظامات ہوتے ہیں اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے لائٹ پر خرچ ہے یا بیٹنے کے لئے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں حسیر ہے وغیرہ ان کا انتظام کرنا ہوتا ہے یا دوسرے نمبر پر پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ کا معاملہ ہوتا ہے اتنا انتظام اتنے کم خرچ میں آسانی کے ساتھ کوئی بھی سماج اور سوسائٹی اٹھا سکتی ہے یہ خرچ تو اس اعتبار سے لوگوں کے اندر آمادگی بھی ہے اور لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے اٹھا سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں اور بچوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو میں جو بات بنیادی طور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ وسائل مہیا ہیں وسائل میسر ہیں اب ان وسائل کا صحیح استعمال اور صحیح استغلال ہونا چاہیے اور صحیح ڈھنگ سے ان کو جو ہے ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے یہ جو ہے سب سے پہلی بات ہے کہ یہ وسائل ہمارے پاس مہیا ہیں اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مدرسین بھی الحمدللہ موجود ہیں آپ نے ایک پہلو اور بھی اٹھایا یہ پہلو بھی موجود امکانات میں سے یہ کیا ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا بھی نہیں ہے کہ والدین پڑھانا چاہتے ہیں انتظامیہ مکتب چلانا چاہتی لیکن پڑھانے والے اساتیزہ نہیں مل رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ اگر مناسب تنخواہ دے کر بات کریں گے تو مکتب پڑھانے کے لیے بہت سارے لوگ آسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ شاید امامت کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس لیے کہ امام و خطیب بند جاتا ہے پوری طریقے سے چوبیس گھنٹے کے لیے بند جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ٹھیک ہے کہیں تدریس سے جڑے ہیں تدریس کرتے رہیے اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا کہیں اور یا آپ کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کرتے رہیے یا آپ اپنی مصروفیات میں رہیے لیکن دن میں یا تو صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں صرف مکتب پڑھا دیجئے بلا مبالغہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دسیوں اساتیزہ ملیں گے اور بڑے قابل اساتیزہ ملیں گے یعنی مکتب کے مرحلے کی تعلیم کے لیے اساتیزہ کی کمی نہیں ہوگی الا ما شاءاللہ اگر کہیں دور دراز کے قریے ہوں تو ہو سکتا ہے جہاں سرے سے علم کے تعلق سے توجہن ہو وہاں یہ مشکل ہو لیکن وہاں بھی یہ امکانات پیدا کیے جا سکتے ہیں آپ وہاں سے کچھ بچوں کو مدرسوں میں بھیجے وہ پڑھ کر آ جائیں گے تو دو چار تو ان میں سے ویسے بھی انشاءاللہ وہاں رکھ کر خدمت کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس موجود وسائل یہ موجود وسائل ہیں لیکن میں ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے یا کسی گھر کے اندر ہمارے اپنے گھر کے اندر انتظام نہیں ہے تو حدف یہ تیہ ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو یہ بنیادی تعلیم ملنی چاہیے بنیادی ابتدائی لازمی تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے مکتب کی تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے یہ اگر تارگٹ تیہ کر لیں آپ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک محلے کے اندر دس مکتب چلیں اور اگر ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ کسی پڑی لکھی خاتون کے پاس آپ ایک پچیس بچوں کو بھیج دیں اور برائے نام ہی تنخواہ آپ اگر ان کو دیں اس لیے کہ وہ گھر میں ہیں گھر میں ان کو مزید کچھ کرنا نہیں چوبیس گھنٹے بندی ہوئی نہیں دن کا ایک وقت نکال کر ان کو پڑھانا ہے تو واجبی اجرت لے کر یا واجبی وظیفہ لے کر واجبی معاوضہ لے کر وہ بچوں کی اچھی تعلیم کا نظم کر سکتے ہیں خاص طور پر ملک کے طول و عرض میں ایک چیز ہم لوگ دیکھ رہے کہ لڑکیوں کے مدارس کی الحمدللہ کسرت ہوتی جا رہی ہے اب ظاہر بات ہے یہ جو لڑکیاں پڑھ کر نکل رہی ہیں یہ مردوں کی طرح میدان کار میں مصروف نہیں ہو سکتی وہ مردوں کی طرح گھوم پھر کر گلی گلی کچھوں پر کام نہیں کر سکتی مسجد مسجد جا کے کام نہیں کر سکتی عام طور پر ہوتا یہ کہ شادی بیعہ کے بعد وہ اپنے سسرال میں یا اپنی الگ زندگی میں مشغول ہو جاتی ہیں یعنی وہ گھر میں دے سکتے ہیں ایک اپنے گھر کے اندر وہ محدود رہتی ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے ایک وقت یہاں دیکھئے جن بچیوں کو ہم نے پڑھا کر قابل بنایا لیکن اب ان کے قابلیت ان تک محدود ہو گئی ہے ان کے استعمال کا ایک راستہ بھی کھل جاتا ہے اور دوسری طرف یہ کہ جس جگہ یہ بچیاں رہیں گی جس جگہ یہ ہماری فارغات طالبات رہیں گی وہاں یہ ایک مکتب ضرور چلے گا میں نے کہا تارگیٹ یہ تیہ کریں ان امکانات اور وسائل میں سب سے اہم کیا ہے میرے خیال سے مسجد بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر یہ کام تارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج کا ہر بچہ مکتب کی تعلیم سے مالا مال ہوگا اس کو حاصل کر کے رہے گا اب وہ مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ تارگیٹ تیہ کر لیتے ہیں تو آپ اسے کسی بھی ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے موجود وسائل کو استعمال کریں گے اور اگر وسائل موجود نہیں ہیں تو نئے وسائل نئے امکانات آپ پیدا کریں گے یعنی ایسا تک ہم نے دیکھا ہے اس معاملے میں کئی ایسے لڑکے ہیں نوجوان لڑکے جو یہ کہتے ہیں کہ میری اپنی بستی کے اندر سب جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں میں کسی مدرسے کی فارغہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آئے تو میری بستی میں تعلیم کا ماحول عام ہو اب میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہیں ناکام ہیں یہ سب دوسری لیکن لوگوں کے اندر جو یہ جذبہ دیکھئے ایک امکان اس نوجوان نے یہ بھی تلاش کیا یعنی اس کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے یہ بھی ایک امکان ہے اس کے لیے کہ اگر میرے خاندان قبیلے میں تو کیا میری بستی میں دور دور تک ایسا کوئی امکان نہیں تو ایک امکان یہ بھی تو ہے کہ میں شادی ایسی لڑکی سے کروں جو لڑکی ہماری سماج کی ضرورت کو پورا کرے تو موجود جو امکانات ہیں وہ بہت ہیں اور اگر ان امکانات سے کوئی محروم ہے کہیں نہیں پائے جاتے ہیں تو نئے امکانات بھی آدمی پیدا کر سکتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ آدمی یہ تیع کر لے کہ میرے سماج کا ہر بچہ لازمی ابتدائی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا جسے ہم مکتب کی تعلیم کہتے ہیں یہ آدمی کو تیع کر لینا چاہیے جزاک اللہ شیخ وقت ہوتا ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے مکتب کے قیام کے حوالے سے جو موجودہ امکانات اور وسائل ہیں اس پر شیخ گفتگو فرما رہے تھے اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ آدمی اگر یہ تیع کر لے کہ سماج کے ہر بچے کو دین کی بنیادی تعلیم دینا ہے ان کی تربیت کرنی ہے تو یہ بڑی آسان سی چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے اور موجودہ امکانات میں سے کئی اہم چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہیں لیکن چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ان امکانات میں سب سے اہم کیا ہے جس پر زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے جس کے فوائد بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں